بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم محبوب آپ سے محاطب ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے کہ اگر فار ایکزمپل انکم ٹیکس آرڈینرس کے گرم بات کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس طریقے سے کہیں پہ بھی کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے سٹڈی کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کافی بار ڈسکشن کی ہے کہ جو انکم ٹیکس آرڈینرس ہے یا جو سیل ٹیکس ایکٹ ہے اس کو پروف ریڈنگ یعنی کہ کس طریقے سے ریڈ کیا جاتا ہے یہ کافی سام ٹائم ڈیفکلٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک چیز کو لنگ کیا جاتا ہے دوسری دوسرے سیکشن سے اور یعنی کہ ایک سیکشن آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سیکشن میں میں نے یہ کہا تھا جب آپ اس سیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو فردر ایک نیکجر میں ٹرانسور کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کو پڑھنا تھوڑا سا ایک ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے ایمن جو کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو ہم بڑی سیمپل سی ایک ایک ایکویجن کے تھوڑ اس کو سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے یا آڈینرس کو سمجھنا ہے یا آپ کے سامنے کوئی پیج آتا ہے یا کہیں پہ بھی کوئی بیار کی طرف سے ڈاکومنٹ آتا ہے اور کوئی چیز لکھی ہوگی تو ہمیں وہی چیز دیکھ کے ہمارے ذہن میں فوری چیز پہ کیا چیزیں کلک ہونی چاہیے تو یہ آپ کے سامنے ایک ایک ایکویجن ہے اس کو اگر ہم بات کریں تو میں اگر سیمپل آپ کو بتاؤں تو اس میں ہم سیمپل یہ کہیں گے کہ یہ آپ کے سامنے ون پریکٹ میں تری لکھا ہوئے بی لکھا ہوئے ٹو لکھا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے تو جو ون ہے اس کو ہم بولیں گے سیکشن یعنی کہ یہ جو ون ہے یہ ہے سیکشن یہ ہے جی سیکشن یہاں پہ ہم لکھیں گے سیکشن اور یہ جو تھری ہے یہ کیا ہے سب سیکشن یعنی کہ اسی سیکشن کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے اور بی کیا ہے کلاوز یہ کیا ہے سب کلاوز اس طریقے سے آپ کے سامنے کبھی بھی کوئی ایکویجن لکھی ہوئی نظر آتی ہے یا اس طریقے سے کوئی نمیرک نظر آتا ہے یا کوئی ورڈ نظر آتے ہیں تو آپ بڑی ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں چاہیے فلاں بات کر رہا ہے اب ہم ایک فردر اس کو الیبریٹ کرتے ہیں کہ جو آرڈینس کے اندر چیزیں جو چپٹر ہے اس کے علاوہ جو پارٹ ہیں ڈویئن ہیں سیکشن ہیں سب سیکشن ہیں وہ کس طریقے سے چلتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جب آپ آرڈینس اوپن کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا چپٹر چپٹر جو ہوگا یہ اس طریقے سے رومن میں لکھا ہوگا سون جتنے بھی چپٹر ہیں اس کے بعد سیکنڈ جو پارٹ آپ کے سامنے نظر آئے گا چپٹر کے بعد وہ چپٹر کے اندر ہوں گے پارٹ یہ بھی اسی طریقے سے جو رومن ہے اس میں چیزیں لکھی ہوں گی اب یہ پارٹ کیوں ہیں چپٹر کے اندر پانچ ہیڈ آف انکم ہے جیسے انکم فرم سیلری ہے اس کے بعد پراپٹی ہے یہ بزنس انکم ہے اس کے بعد کیپٹل گین ہے تو اس کو فردر اس چپٹر کو دوائیڈ کیا جاتا ہے پارٹ میں کہ پارٹ ون سیلری سیلیٹڈ ہے پارٹ ٹو بزنس انکم سیلیٹڈ ہے پارٹ ٹری کیپٹل گین سیلیٹڈ ہے اس کو فردر ڈوائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس چپٹر کے اتنے پارٹ ہیں اب اس فردر جو چپٹر ہوتے ہیں اس کے دن بھی فردر ڈیویڈن بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسی طریقے سے ڈیویڈ ون اور ٹو رومن میں چلے گی اب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوں گے یعنی کہ چپٹر چپٹر کے بعد یہ بسیکلی انکم ٹیکس آرڈیننس کی ایک ساری حرارکی ہے کہ چپٹر ہے پھر پارٹ ہے اس کے بعد آرڈینن جو ڈیویڈ ہے یعنی کہ پارٹ کو جو فردر ڈوائیڈ کیا گیا ہے کس میں ڈیویڈ میں اگر ہم اس طریقے سے چلے تو یہ آپ کے سامنے چیز آئے گی پھر آتا ہے جس سیکشن سیکشن جو ہوں گے وہ آپ کو اس طریقے سے نظر آئیں گے ون ٹو تھری سو ہوں جتنے بھی ہیں یعنی کہ وہ سمپل آپ کو ون ٹو تھری میں نظر آئیں گے پھر سیکشن کے اندر کو اس نے فردر ڈسکشن کرنی ہے تو پوائنٹ ہے تو وہ کیا آ جائیں گے سب سیکشن یہ کس طریقے سے چلیں گے یہ آپ کے سامنے ہوگے یہی لیکن بریکٹ میں چل رہے ہوگے سو ہوں اب اس کے بعد سب سیکشن کے بعد فردر جو پوائنٹ آ سکتا ہے وہ کیا ہے کلاوز ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتے ہیں جب سیکشن ریلی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اے بی اس طریقے سے نظر آ رہے ہوں گے سی اور اس طریقے سے سو ہوں اب فردر جب اس نے اس کو ایک کوئی پوائنٹ دیا ہے تو اس کو فردر اس نے لیبریٹ کرنا ہے کہ جی اس میں دو تین پوائنٹ ہے کلاوز کے اندر تو اس کو ہم بولیں گے سب کلاوز ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے چلے گا بریکٹ میں ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ چیزیں چلیں گی اب جب بھی آپ نے آرڈینس کو ریڈ کرنا ہے تو جہاں پہ بھی کوئی بھی وہ بات کرے تو آپ کے ذہن میں یہ ڈائیگرام یہ پکچر آنی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے جب آپ اس پکچر کو اس حرارکی کو ذہن میں رکھیں گے تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ہیلپ یہ کرے گا کہ ریڈنگ میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ کہاں پہ میں نے جانا ہے کیا پڑھنا ہے تو سم ٹائم اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں کہ جو انکم ٹیکس رولز ہیں یعنی کہ اس کے اندر جو آرڈینس کے اندر سکیجول ہیں یا رولز ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کو کیسے ریڈ کرنا ہے تو ابھی جب بھی آپ آرڈینس کو سٹڈی کریں یا پڑھنے کی کوشش کریں یا کئی ڈاکومن آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کے سامنے آپ کے پاس اس طرح سے ڈسکشن کی جاتی ہے کہ چپٹر ہے پارٹ ہے ڈوین ہے سیکشن ہے سب سیکشن ہے کلاوز ہے سب کلاوز ہے تو آپ کے ذہن میں فوری یہ کیویجن ذہن میں بننی چاہیے اگر آپ کی کلائرٹی ان چیزوں پر سٹارٹ ہو گئی تو اس کا مطلب آپ رائٹ ریک میں اور آپ آرڈینس کو صحیح طریقے سے ریڈ کر سکیں گے کیونکہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہمیں یہ چیزیں نہیں ہراکی نہیں پتا ہوگی تو سم ٹائم صحیح چیز کو بھی ہم نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ ایک طرح کا سمجھل ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے ایک طریقہ ہے اور جب تک آپ ان چیزوں سے فیملیر نہیں ہوں گے آرڈینس کو صحیح طریقے سے ہم ریڈ نہیں کر سکیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا سا میں لیکچر بناؤں گا جس کے اندر ہم سکیجول اور جو انکم ٹیکس کے رولز ہے وہ ڈسکیشن کریں گے اور اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے جو سیل ٹیکس ایکٹ ہے جو سیل ٹیکس ویڈورڈنگ رولز ہے یا جو سیل ٹیکس رولز ہیں اس کو ہم نے کس طریقے سے بگ پکچر میں اس طریقے سے ہراکی بنتی ہے اس سے لیٹر کو کوئیسٹن ہو سیجیشن ہو آپ مینچن کیجئے اس کو پر ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسیس ہے یہ کنٹیلو رہے تینک یو جزاک اللہ